بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں یہودیوں کی مقدس عبادتگاہ حیکل سلمانی جسے دسویں صدی قبل مسیح میں حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور پھر چھٹی صدی قبل مسیح میں بابل کے حکمران بخت نصر نے اسے تباہو برباد کر دیا اور حیکل سلمانی کی ایک دیوار بھی باقی نہ چھوڑی اور اسے صفحہ ہستی سے بلکل مٹا دیا اس کے بعد یہودیوں نے اسی جگہ پر دوسرا حیکل یعنی حیکل سانی دوبارہ سے تعمیر کیا حیکل سانی کے مطالق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے سن ستر ایسی میں رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں تباہو برباد کر دیا گیا تھا اور اسے بلکل مسمار کر دیا گیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبت نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے اس لئے مسجد الاقصہ اور گمبت السخرہ کی تعمیر کے بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ان کے کسی معبت کو توڑ کر مسلمانوں نے یہ مساجد بنائی تھی یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ رومیوں کے زمانے میں فلسطین یہودیوں سے خالی کرا لیا گیا تھا اور بیت المقدس میں تو ان کا داقلہ بھی ممنوع تھا یہ مسلمانوں کی شرافت تھی کہ انہوں نے پھر انہیں وہاں رہنے اور بسنے کی اجازت دی تاریخ اس بات پر بھی شاید ہے کہ پچھلی تیرہ چودہ صدیوں میں یہودیوں کو اگر کہیں امن نصیب ہوا ہے تو وہ صرف مسلمان ملک تھے ورنہ دنیا کے ہر حصے میں جہاں بھی عیسائیوں کی حکومت رہی وہاں وہ ظلم و ستم کا نشانہ ہی بنتے رہے یہودیوں کے اپنے مورخین اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی تاریخ کا سب سے شاندار دور وہ تھا جب وہ اندلس میں مسلمانوں کی ریایہ کی حیثیت سے آباد تھے یہ دیوارے گریہ جس کو آج یہودی اپنی سب سے بڑی مقدس یادگار سمجھتے ہیں یہ بھی مسلمانوں ہی کی انعیت سے انہیں ملی تھی دیوارے گریہ پہلے ملبے اور کورے کرکٹ میں دبی ہوئی تھی اور اس کا کوئی نشان تک معلوم نہ تھا سولوی صدی عیسوی میں سلطان سلیم عثمانی کو اتفاقاً اس کے وجود کا علم ہوا اور اس نے اس جگہ کو صاف کرا کے یہودیوں کو اس کی زیارت کی اجازت عطا کی لیکن یہودی ایک ایسی احسان فرموش قوم ہے کہ وہ مسلمانوں کی شرافت فیاضی اور حسن سلوک کا بدلہ آج اس شکل میں ان کو دے رہی ہے دوستو اب ہم آپ کو مختصر طور پر بتائیں گے کہ ان ظالموں نے کس طرح بقاعدہ منصوبہ بندی کر کے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لئے کام کیا ہے سب سے پہلے ان کے ہاں ایک تحریک شروع ہوئی کہ مختلف علاقوں سے یہودی حیرت کر کے فلسطین میں جا کر آباد ہوں اور وہاں زمینیں خریدنی شروع کریں چنانچہ اٹھارہ سو اسی ایسوی میں اس مہاجرت کا سلسلہ شروع ہوا اور زیادہ تر مشرقی یورپ سے یہودی خاندان وہاں منتقل ہونے لگے اس کے بعد مشہور یہودی لیڈر تھیوڈر ہرٹزل نے اٹھارہ سو ستاون میں سہونی تحریک زوائنسٹ مومن کا باقاعدہ آغاز کیا اس میں اس بات کو مقصود قرار دیا گیا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا جائے اور حیکل سلمانی تعمیر کی جائے یہودی سرمایہ داروں نے اس غرص کے لئے بڑے پیمانے پر مالی امداد فراہم کی کہ فلسطین منتقل ہونے والے یہودی خاندان وہاں زمینیں خریدے اور منظم طریقے سے اپنی بستیاں بسائیں پھر انیس سو ایک میں ہرٹزل نے سلطان عبد الحمید خان سلطان ترکی کو باقاعدہ یہ پیغام بجوایا کہ یہودی ترکی کے تمام کرزے ادا کرنے کو تیار ہیں آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں مگر سلطان عبد الحمید خان نے اس پیغام پر تھوک دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک ترکی سلطنت موجود ہے اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے تمہاری ساری دولت پر میں تھوکتا ہوں جس شخص کے ہاتھ یہ پیغام بیجا گیا تھا اس کا نام تھا حخام کراسو آفندی یہ سالونیکہ کا یہودی باشندہ تھا اور ان یہودی خاندانوں میں سے تھا جو اسپین سے نکالے جانے کے بعد ترکی میں آباد ہوئے تھے ترکی ریایہ ہونے کے باوجود اس نے یہ جرعت کی کہ سلطان نے ترکی کے دربار میں پہنچ کر فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ پیش کرے اسی پر بس نہیں بلکہ سلطان عبد الحمید خان کا جواب سن کر ہر تظل کی طرف سے ان کو صاف صاف یہ دھمکی دے دی گئی کہ تم اس کا برا نتیجہ دیکھو گے چنانچہ اس کے فوراں بعد ہی سلطان عبد الحمید خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع ہو گئی جن میں فریم احسن اور وہ مسلمان نوجوان شریک تھے جو مغربی تعلیم کے زیر اثر آ کر ترک قوم پرستی کے علم بردار بن گئے تھے ان لوگوں نے ترکی فوج میں اپنے اثرات پھیلائے اور سات سال کے اندر ان کی سازشیں پختہ ہو کر اس منزل پر پہنچ گئی کہ سلطان عبد الحمید کو معذول کر دے اس موقع پر جو انتہائی عبرتناک واقعہ پیش آیا تھا کہ انیس سو آٹھ میں جو تین آدمی سلطان عبد الحمید کی معذولی کا پروانہ لے کر ان کے پاس گئے تھے ان میں دو ترک تھے اور تیسرا وہی حق خام کرا سو آفندی تھا جس کے ہاتھ ہرتزل نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ سلطان کے پاس بھیجا تھا مسلمانوں کی بغیرتی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ اپنے سلطان کی معذولی کا پروانہ بھیجتے بھی ہیں تو ایک ایسے یہودی کے ہاتھ جو سات برس ہی پہلے اسی سلطان کے پاس فلسطین کی حوالگی کا مطالبہ لے کر گیا تھا اور اس سے سخت جواب سن کر آیا تھا ذرا تصور کیجئے کہ سلطان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہی یہودی ان کی معذولی کا پروانہ لے ہوئے ان کے سامنے کھڑا تھا تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس جیسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے